ہے نا سوچو ابھی آپ کے ایک حکمران جس کی کبھی توتی بولا کرتی تیسی سرزمین پر کبھی جے جے کے نعرے لگا کرتے تھے کبھی آگے پیچھے لوگوں کا تانتہ لگا رہتا تھا ہم نے اسی جامعہ میں پرتہوے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب آگے پیچھے پولیسوں کا پہرہ ہوا کرتا تھا کیا لیکھی گئے ہیں اسی کو تو امام حسن بصی رحمہ اللہ نے کہا حضرت انسان سوچ تو ایک ایسا بدنصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھوں سے آسو ربا دماؤں تھے ہر کوئی روتے بھی آیا نا کوئی ٹنکل ٹنکل اٹی شٹار کہتے بھی تو نہیں آیا نا ہستے کھیلتے نہیں آیا نا اب تو اس حال میں چلے جانا کہ تو رونے کے بجائے تو ہس رہا ہوں ممکن قرآن پڑھو یا ایتہا نفس المتمئن اے اتمنان والی روح ارجعی الى ربک چل اپنے رب کی طرف راضیت مرضی تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی میرے بھائی یہ زندگی یہ دار العمل ہے موت کے بعد کے سارے مراحل وہ دار الجزا ہیں قبر کی تاریخی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں بلکہ ابھی اس کا جنازہ اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے بوجود اس کی قیفیت کا اندازہ اس کو ہو جاتا ہے لیکن اقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق القیس مندان نفس اقل مند اقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے موت کے بعد کیا مراحل آئیں گے کیسے حالات آئیں گے آج میرے اور آپ کے پاس جو آرام اور آسائش کے سامان ہیں میرے اور آپ کا جتنا مکان ہیں میرے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں اس کا عشر عاشیر بھی یا ایک پرسنٹ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس لینے سستانہ لینے کے لیے اپنی مبارک پیٹ پر کو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اقین عظامک اللہم اقین عظامک اللہ اس دن کے عظام سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اللہ کے نبی پر عظام لیکن تصور دیکھئے قیفیت دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانی دیکھئے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اقین عظامک اللہ اس دن کے عظام سے بچانا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے اللہم حاسبن حسابہ یسیرہ اللہ تو حساب لینے والا ہے لیکن میرا حساب و کتاب آسان لے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کونسی پراپٹی تھی کونسے وسائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کونسی ایسی ویسے انداز میں گزری ہیں سوچئے حضرت عائشہ رضی اللہ ہوتاں نے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں ہی اتنا فکر مند ہیں قرآن آپ کے بارے میں شاہد عدل ہے اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دی ہے آپ پریشان ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں منلوک شہلکہ یا عائشہ تبارک و تعالی بندے کو کھڑا کر کے پوچھے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا لفظیں کیوں کہ جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے اللہ اکبر جب اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیفیت میں اور آپ کس دنیا میں ہیں میں اور آپ کس انداز سے جی رہے ہیں بڑے بڑے پراپٹیوں کے مانک ہو کر اولاد کو محروم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں بچیوں کو حقوق سے محروم کرنے والے بھی موجود ہیں حق تلپی کرنے والے موجود ہیں بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کو حرب کرنے والے بھی موجود ہیں آپ کیا کیا نہیں ہیں میرے بھائی سوچو کیوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا کیا تیاری میں اقل مند اگر میں اور آپ ہیں اللہ نے دو آنکھ دی ہیں ایک آنکھ سے دنیا دیکھو تو ایک آنکھ سے آخرت کے بارے میں بھی تو گھر کرو مجھے اور آپ کو سوچ رہا ہے میں اور آپ زندگی کی ابتدا سے واقف نہیں کہ مجھے اور آپ کو جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے تو کس پوزیشن میں آئے تھے میرا اور آپ کا استقبال کس نے کیا مجھے اور آپ کو غسل کس نے دیا مجھے اور آپ کو کپڑا کون پہنایا مجھے اور آپ کو گہوانے میں کس نے سنایا یہی ہر مینا اور آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا کہ مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا کفن کون پہنائے گا دولی میں کون ڈالے گا مجھے اور آپ کو نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف نہ انتہا سے واقف اور پھر بھی مدھوش ہے کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیت کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمصاہ جب تم صبح کرو اپنے نفس کو یہ مت بتاؤ کہ شام بھی نصیب ہوگی میں اور آپ بھول رہے نا میں اور آپ بھول رہے نا اس سبق کو نہیں معلوم کہ کل میرا شمار خطبہ میں ہوں گا مقررین میں ہوگا یا مجھ پر اور آپ پر تفسیریں نکلیں والے تفسیریں لکھیں گے سوچو میرے بھائی اور آج سوچنے کا موقع ہے کل سوچیں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے وابلہ مچائیں گے لیکن میری اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن زحضی فمن زحضی عنی النار جو جہنم سے بچا لیا گیا وعود خلال جنہ جس کو جنت میں داخلہ مل گیا فقط فاس پس تحقیق کامیاب ہو گیا